ایک پرائیویٹ پارٹنرشیپ کے تحت کام شروع کرنے کے سلسلے میں آئی ایف سی کی کنسنٹینسی خدمات حاصل کرنے کے لیے کیپرا روز سے استثناء کی منظوری دی کابینا نے صبح خیبر پختونخوا بشمول زم شدہ ازلام تیل اور گیس کے زخائر دریافت اور پیداوار میں کے پی او جی سی ال کو پرائیویٹ فرمز کے ساتھ بیس فیصد تک شراکتداری کی منظوری دی ہے انرجی انڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے اندازے کے مطابق اس میں تقریباً چالیس ارب تک کی سرمایہ کاری ہوگی کرنی پڑے گی جس سے ایک مختات اندازے کے مطابق جب پیداوار شروع ہوگی تو تقریباً صبح کو ساتھ سے تیرہ ارب روپے تک سالانہ معصولات کی مد میں حاصل ہوں گے اس موقع پہ آج وزیرالہ محمود خان صاحب نے مقمہ خوراق خیبر پختونخوا کی کردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکٹری کو خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذمہ دار افراد کا تعین کرے اور ذمہ دار افسران اور عملے کی خلاف سخت کا روائی کرے وزیرالہ محمود خان نے تمام مزورہ اڈوائزر سپیشل اسسٹن کو ہدایت کی ہے کہ وہ مہانہ اپنے معاقمے کی کارکردگی کا اجائزہ لینے کے لیے اجلاس بلائے کریں وزیرالہ نے کہا کہ وہ خود تمام معاقموں کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کریں گے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کیا بھی ریایت نہیں ہوگی اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویجن کو وزیرالہ محمود خان صاحب کے آج کے انسٹرکشن اور ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس صبح میں ہمیں عوام نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا ہے اس کے اوپر دن رات ایک کر کے ہم نے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے اس موقع پہ کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو کل ٹاس فورس میں ٹاس فورس کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں کہ تمام صبح میں اور صبح میں پھر تاثیل یونین کونسل لیول تک جہاں جہاں پہ ہمیں ریشو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کرونا کی جو وائرس ہے وہ سپریڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے جو شروع کیا ہے کل سے اس کی توسیق ہوئی ہے انشاءاللہ وطاللہ اس پہ ہم جائیں گے اس کا مقصد اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے تحفظ فرام کرنا ہے اس حوالے سے ہماری ہیلت ڈپارٹمنٹ کی اور ہمارے تمام ہسپیٹل کی کپیسٹی ڈسکس ہوئی ہے جس میں جو پہلے ہم نے ہسپیٹلز میں جو پہلے کرونا وبا آیا اس میں ہسپیٹلز جو مین ہمارے ہسپیٹلز ہے میں اس کا ذکر کروں گا پھر جو ڈسٹرک لیول پہ ہے جو مین ہمارے ہسپیٹل ہے پشاور کے ایچ ایم سی اے کیم یو اے کیٹی ایچ اور ہمارے ال آر ایچ ہسپیٹلز اور پھر اس طرح یو میڈیکل ٹیچنگ ہسپیٹل ہے بٹا باد مردان ڈی اے خان بنو کوہارٹ اور دیگر جو ہمارے ہسپیٹلز ہیں اس میں اور پھر ہمارے مرڈ جسٹک کے جو ہسپیٹلز ہیں کرونا وبا کے مریضوں کے لیے جو بیڈز اور وارڈز ہم نے مختص کیے تھے اور اس میں دیفنیٹلی وینٹری لیٹر اکسیجن اور جو جو چیزیں اس کے لیے ضروری اقداماتیں جو پہلے ہم نے کیا تھا اس کو بھی ہم نے بڑھا دیا ہے تمام ہسپیٹل میں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ صورتحال میں اس وقت تک ہمارے پاس ہسپیٹلز بیڈز اور جو ضروری اقدامات ہیں وہ ہمارے پاس پورے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے پشاور اور پشاور کے سراؤنڈنگ ڈسٹرک چار صدہ اور دیگر میں ہم نے ہسپیٹلز کنورٹ کر دیئے کچھ ہسپیٹلز جو پہلے ہمارے چل رہے تھے ان کو ہم نے کنورٹ کر لیے کرونا کی وبا کے مریضوں کے لیے وہاں پہ بیڈز اور وہ جتنے ضروری اقدامات ہیں وہ ہم نے تیار اس کے لیے کر لیے تو ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم اپنی جو وہ ہے وہ بڑا رہے ہیں آج چیئرمن انڈی ایم اے آئیت پشاور وزیراعلا محمود خان صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور تمام ہمارے جو بھی ضروری جو ہمارے جو اس وقت ہل ڈیپارٹمنٹ وہ سارا اس وقت آج ہا ڈسکس ہوا ہے جس کے اوپر انڈی ایم اے کی طرف سے جو پہلے انہوں نے جس طرح سے خیبر پخت انخواہ ہماری حکومت کے ساتھ انڈی ایم اے کی طرف سے جو پی پی پیز ہیں یا وینٹی لیٹر کے صورت میں ہو یا دگر جو بھی ان کی اسسٹنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ پہلے سے جاری ہے اور آج بھی چیئرمن انڈی ایم اے صاحب جو آئے تھے انہوں نے اس حوالے سے ہمارے جتنے ضروریات ہے اس وقت صوبے کے ہمارے جو جو وہ ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات انڈی ایم اے نے کہا ہے اور وہ انشاءاللہ اوطالہ کریں گے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ کل ہم نے جو جس طریقے سے ہم نے اس وقت مختلف وزیراعلا محمد خان صاحب کے جو انسٹرکشن پہ ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن کل تک میں نے بتایا تھا جو صورتحال ہے کہ جو ایس اوپیس کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اس حوالے سے پٹرول کی جو سرکاری نقص سے زیادہ پر پٹرول فروغ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پہلے میں نے کل تک تفصیل ساری بتائی تھی گزرشتہ روز تین سو تیس پٹرول پمس کی خلاف کاروائی کی گئی ہے ایک سو چالیس پٹرول پمس کو ایس اوپیس کی خلاف فرضی پر وارننگ جاری کر دئیے گئے ہیں ترپن پٹرول پمس پر ایک لاکھ ترینوے ازار پانچ سو چالیس روپے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں تین پٹرول پم مالکان کو گرفتار کیا گیا ہے اس طرح حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس اوپیس کی خلاف فرضی پر بھی کاروائی ہوئی ہے گزرشتہ روز صبح بر میں ٹوٹل اکیس ازار آٹھ سو آٹارہ کاروائیاں کی گئی ہے ایس اوپیس پر عمل نہ کرنے پر پانچ ازار تین سو چتیس یونٹس کاروباروں کو وارننگ جاری کر دیے گئے ہیں ایس اوپیس کی خلاف فرضی پر تین سو اکتر یونٹس سیل کیے گئے ہیں صبح بر میں ایک ازار ایک سو چپن افراد یونٹس دس لاکھ چیاسٹھ ازار چار سو پچاس روپے کی جرمانت آئیت کیے گئے ہیں اس طرح تیرہ دنوں میں ٹوٹل دو لاکھ چیاسی ازار تین سو پچھتر کاروائیاں عمل میں پورے صبح میں عمل میں لائی گئی ہیں تریتر آزار پانچ سو بارہ افراد کو وارننگ جاری کیے گئے ہیں پنتالیس آزار تین سو انتالیس افراد پر کل ایک روڑ پچاس لاکھ بیالیس آزار چیس سو تیس روپے جرمانت آئیت کیے گئے ہیں جبکہ پانچ آزار سات سو چپن یونٹس کاروباروں کو سیل کر دیا گیا ہے ایس اوپیس کے حوالے سے میں اگین وہی بات کروں گا کہ حکومت یہ جتنی اقدامات کر رہی ہے ہم نے پہلے جو ریعتیں دیئے ہیں ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب نے ہم نے کہا ہے کہ اگر ایس اوپیس پہ عمل درامت ہوگا تو ہم مزید نرمیہ کریں گے اور پہلے بھی ہم نے نرمیہ کیا لیکن اگر ایس اوپیس کی وائلیشن ہوگی جو حکومت کے وضا کردہ ہے اور جو اس مقصد کے لیے تاکہ یہ کرونا وبا سے ہم اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرے اس پہ جہاں جہاں پہ عمل نہیں ہوگا وہاں وہاں پہ ہماری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن تمام صبح میں ایکشن لے رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ ڈیلی کے حساب سے ہمارے یہ جو ہے ایکشن ہو رہے ہیں ٹی ڈی دل کے حوالے سے میں اپنے صبح خیبر پختنخواہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مارکمہ زرات ریلیف ڈیپارٹمنٹ ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ اور پاک آرمی اور متلکہ ازلا کے انتظامیاں جو ہماری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کاروائیوں میں حصہ لے رہی ہے پندرہ جون تک چون ہزار تیس تیس جو یہ کل تک جو ڈیٹ ہے اس میں چون ہزار تیس جو ایکڑ ارازی پر سپری مکمل ہو چکا ہے جبکہ چوالیس لاک نو ہزار چیس سو بتیس اکڑ ارازی پر سروے بھی کر لیا گیا ہے ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن میں اس وقت ہمارے سات سو اٹاون اہلکاروں پر مشتمل اسی ٹی میں مسروم عمل ہے اس میں پاک فوج مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے ہماری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری ریلیف اور ہماری ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ شانہ بشانہ اس وقت ٹی ڈی دل کے خلاف جو ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں آخر میں میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ وطالہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن خیبر پختونخواہ حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں ٹوئنٹی فور سیون ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور ٹی بی عملہ اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے ہمارے پلیس ہمارے پاک فوج کے جوان اس پورے چاہے کرونا وابا کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں چاہے ٹی ڈی دل کا ہو پاک فوج شانہ بشانہ گورنمنٹ کے ساتھ کڑی ہے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے وہ ہمارے لئے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے تو انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کے اس ویژن کے مطابق اور وزیراللہ محمد خان صاحب کی انسٹرکشن ہے ٹوانٹی فور سیون ہم خود گراؤنڈ پہ ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ضروری اقداماتیں ہم اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کرونا وابا کو ہم نے سب نے مل کر شکست دینا ہے اس صورت میں کہ اختیاط اختیاط اور اختیاط Thank you very much